بسم اللہ الرحمن الرحیم تسنیم احمد قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرگودہ ڈویجن کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی اور سنتوں کو بڑھانے کے بعد مینی اکنومک اینڈ انڈسٹریل زون میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد بڑی اتعداد میں بھی روزگار افراد کو روزگار ملے کا تسنیم احمد قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی زمانت ہے اور یہ کرس کی بجائے کاروبار پر یقین رکھتی ہے اسی وجہ سے تمام تر توجہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مرکوز کی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ کسان اور مزدور کی فلاق کے لیے کام کیا ہے پاکستان کا ستر فیصد آبادی کا تعلق زراد پیش آفراد سے ہے کسان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپنٹ کارپوریشن کے آپریشن مینجر فہاد نسیڑے منصوبے پر ورفنگ دیتے بذبت آیا کہ انڈسٹریل زون کا منصوبہ آٹھ سو کنال ارازی پر تعمیر کیا جائے گا اور اس میں ہر قسم کی چھوٹی سنتیں دشمول فرنیچر، چھوٹی سنتیں کارخانے اور دیگر سنتیں لگائی جائیں گی انہوں نے کہا کہ یہ سرگودہ کی تاریخ میں چھوٹی سنتوں کا پہلا میگا پروجیکٹ ہوگا جس کا مقصد چھوٹے سرمایہ کاروں کی حاصلہ افضائی اور سنتی خب سے وافر آمدنی حاصل کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو سرمایہ کار اپنا پیسہ مختلف کاروباروں میں لگائیں گے انہیں دس تار تک ٹیکس فری کی سہولت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کو بجھلی کی بلاتات تل فراہی بھی گھی جائے گی انہوں نے سرگودہ کو سنتی زون بنانے میں پلیدی کردار ادا کرنے پر تصنیم قریشی کا شکریہ دا کیا تقریب میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے افسران سرگودہ چیمبر آف کامریس کے ممبران اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شکت کی